بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں سے ڈالیں گے پارٹ آٹھ پارٹ آٹھ ہے نا یہی ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ آسمانوں اور میرے ساتھ پڑھنا سیکھئے آسمانوں اور زمینوں کی بازسائی صرف اسی کیلئے ہے ارشاد باری تعلیٰ ہے عربی عالم سے درست کریں اگر عربی کا سوق ہے تو میں ارزو بتا دے رہا ہوں اپنا بچلوں کے لئے جو لوگ فارسی عربی کا الفابیٹ جانتا ہے میرے ساتھ پڑھے گا تو پڑھنا سیکھ جائے گا اس میں وقت لگ جائے گا وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹا بخشتا ہے خوب بیٹی کی دعا کرنا چاہیے اس لئے ہم نے بیٹا مانگا اس نے بیٹی دیا اچھا دیا ہم اللہ سے جو مانگتے ہیں اور وہ جو مجھے دیتا ہے وہ زیادہ اچھا دیتا ہے کیونکہ کوئی کوئی دعا جب قبول نہیں سمجھا میرا عمر پچھتر سال ہو گیا آج میرا تجربہ ہے اپنا بچلوں کو بتاتے ہیں جو نہیں ہوا وہی اچھا ہوا جو میں نے اپنے رب سے کہا جو نہیں ہوا وہی اچھا ہوا کیونکہ ریزلٹ بات نہیں آتا ہے ہم نے بیٹا مانگا میرے رب نے مجھے بیٹی دیا بہت اچھا ہوا کیونکہ وہ اللہ کا دین ہے اس لئے ہر وقت بیٹا مانگنا چاہیے کیونکہ بیٹا سے نسل چلتا ہے اور بیٹی کا نبی کا گھرانا چلا ہے بیٹی سے اس لئے بیٹا ہی مانگنا چاہیے میری باتوں کو انیس ہزار زبان نے پھیلائیے ہے نا اپنا لوکل زبان سند آپ کے پاس ہے یا ان کے بیٹے اور بیٹیاں دونوں انعیت فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے دیکھیں سب اللہ کا کام ہے بلا شبہ وہ جاننے والا اور قدرت والا آیاں دیکھئے ہیں لیکن اس نے اپنے ولیوں کو آہدالکرسی میں ہے نا جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے اولیاء اللہ کے دوست ہے جب دوست کوئی بات بول دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ انکار نہیں کرتا سب ستبریز موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے نو روٹی نو بیٹا ہر عالم ہر بزرگ ہر کوئی جانتا ہے نو روٹی نو بیٹا تو حسین کے روٹ سے بیٹا قائنی ہوگا تو اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے اور جس کو جتنا اختیار چاہتا ہے دے دیتا ہے نبی کو فرشتوں سے بتاتا ہے جب دیتا ہے نبی کے پاس اور اولیاء کا وہ دوست ہے اولیاء وہ کیسے بات پہنچاتا وہ خود ہی جانتا ہے تین سو پچپن اولیاء ہر وقت موجود ہیں اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ اس جیسی کوئی چیز نہیں بے شک اللہ جیسی کوئی چیز نہیں اس جیسی کوئی چیز نہیں اور وہ خوب دیکھنے والا سننے والا آسمانوں اور زمینوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں وہ جس کے لئے چاہتا ہے دیکھئے جس کے لئے چاہتا ہے میرا پیر ہم کو بتایا عالم برائے گشت کے دلبر نیافتم ہرکس برائے مطلبی دلبری کنت تہلہ تہلہ کا معاملہ وہ ایسی ہے جسے چاہتا ہے چھپڑ پھار کے دیتا ہے وہ جسے چاہتا ہے رزق فراق کر دیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے تنگی ہزار نعمت ہے یہ تنگی بھی ہزار نعمت ہے جن کو دیتا ہے ان کا حساب بھی بہت جادہ ہے زمین کی کنجیاں اس کے پاس ہیں وہ جسے چاہتا ہے رزق فراق کر دیتا ہے لیکن جب یہ فراق ہوتا ہے تو بڑا حساب بھی دینا پڑتا ہے اور جسے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے بے شک ہے نا دکھ تکلیف تنگی اور بیماری اور پریشانی آخرت کی فراوانی ہے دکھ تکلیف تنگی بیماری اور پریشانی مرض ہی شفا ہے محمد کے شہر میں مرض اللہ تعالی جب اہلِ بلا کو دے گا تو اہلِ آفیت سوچیں گے یا اللہ حدی چمڑا کڑوا کے آئے ہوتے اللہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے انیس ہزار زبان میں ڈالی ہے لوکل زبان نے مادری زبان میں ڈالی ہے اپنا بے شک وہ ہر سی سے واقف ہے اس میں کیا شک ہے اور ہمارا اس پر بھی ایمان ہے کہ زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے آپ کو کھانا کہیں بھی ملے قرآن کون کہاں جائے گا کیا کھائے گا کہاں مرے گا کہاں بسے گا کوئی نہیں جانتا میرا پچھتر سال کا زندگی میں ایسی ایسی جگہ ہم چلے گئے اللہ نے روزی بھی پہنچایا اور کام کا انتظام بھی کیا ہے نا بے فکر ہو کہ اللہ کی زمین پر پھیل جائیے ہے نا سر پھول وہ چڑھا جو چمن سے نکل گیا عزت اسے ملی جو وطن سے گھر کے چوکھٹ کو چومنے والو کیا اسے کہتے ہیں بے وطن اپنا کام اور رسک کی تلاش میں دنیا کے ملکوں میں پھیل جائیے ہر جگہ آپ کا اللہ کے ساتھ ہے